مذاکرات کس چیز پہ کرنے ہیں آئین کے اوپر چلنے کے لیے مذاکرات کی تو ضرورت نہیں ہیں بہرحال ہم کر رہے ہیں جو لیکن نوے دن کے باہر الیکشنز نہیں ہو سکتے اس کے باہر آئین ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر سارے پاکستان کی لیگل کمیونٹی اس پہ متفق ہے بلکل ان کو ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں رہے گی نوے دن کے بعد سب کچھ جو یہ کریں گے غیر آئینی ہوگا ان کو بلکل ہٹنا چاہیے اور ایک ایڈمسٹریٹر پوائنٹ کرنا چاہیے جس کا صرف کامو الیکشن کروانا یہ تو ایک اور ایجنڈا کے اوپر کیٹر کر گورنمنٹ آئی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے سوائے الیکشن کے اور سوائے فری اینڈ فیر الیکشن یہ تو وہ انتقامی کاروائی ہے جو کبھی یہاں حکومتوں نے نہیں کی یہ تو ایک ایجنڈا پہ آئی ہے وہ جو لندن پلان کا حصہ ہے جو دروازہ کیا گیا تھا نواز شریف کے تحریک انصاف کو کرش کیا جائے گا اور یہ نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں گے یہ تو اس ایجنڈا پہ چل رہے ہیں یہ تو اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیٹر کر گورنمنٹ سے شاید حسن سیہ صاحب نے کہا ہے کہ نام حسن صاحب کے انصاف کی انصاف ہیں آشا ہے انصاف بڑے چیر باپی دیورمیکہ کے ساتھ تو جو پیرونی سٹیپنٹ ہی نہیں ہے ان کی اواز اس بات کے جائے تو نام حسنی سمجھتے ہیں دیکھیں کون کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات برے تھے یہ تو صرف جنرل باجوان ہے کیونکہ وہ ایکسٹینشن چاہتا تھا اس نے پوری کیمپین چلائی ہمارے خلاف لیکن دو آئی سی کی میٹنگ چار میں تین مہینے میں ہونی پاکستان میں فورن منسٹرز کی یہ کبھی پاکستان میں کتنی دیر پہلے ہوا تھا تو اس کے علاوہ جو چائنہ کے ساتھ جو ہمارے سعودی کے ساتھ جو ترکی کے ساتھ سارے کانٹیکس کے پتہ ہے جو ٹرم کے ساتھ تعلقات ہیں جو بوریس جانسن سے تھے انگلنڈ کے اندر جس نے نام لیا تھا تو ان کو کون پوچھتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک لیتے ہیں ان کے بتائے تعلقات لیتے ہیں دیکھیں جس وقت اگر انہوں نے سٹیٹ بینک میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ پیسہ نہ دیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا آئین ختم ہو گیا اس کا مطلب یہاں قانون کی حکمرانی بلکل ہی ختم ہو گیا اب آگئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں فنڈمنٹل رائٹس نہیں ہیں لوگوں کو اخواہ کیا جاتا ہے بعد میں چارج لگائے جاتے ہیں ہر دوسرے دن کو پی ٹی آئی کا آدمی پکڑ لیتے ہیں سینے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اخواہ کیا جاتا ہے یعنی جس طرح کا اس وقت ہمارے پور بلیک آؤٹ کیا ہوئے میڈیا پہ تو یہ تو پاکستان میں پہلی کوئی ہیومن رائٹس یا فنڈمنٹل رائٹس ختم ہو گیا اب ایک ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اگر الیکشن نہیں ہوتا اگر اگر یہ فنڈز نہیں دیتے اور اس کے وجہ سے الیکشن نہیں ہوتا تو آئین ختم ہو گیا پاکستان میں مریم مورمزید کہتے ہیں کہ پپندی ہم نے نہیں لگائی پیمرہ نے نہیں لگائی پپندی کو تس پس چیڑیوں نے لگائی آپ کی امترات موسیقی موسیقی